بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلوز السلام محمد و عالی محمد پر آئیرن کے ساتھ ناس نقوی حاضر خدمت ہے ناظرین گنڈا پور کی جو گمشدگی تھی اس کی اصل کہانی قاضی کے بانسر کھلاڑی پریشان پارلیمنٹ پر حملہ تسلیم پروڈکشن آرڈر جاری بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو مشورہ گوھر خان کا استیفے دینے سے ان تمام باتوں پر بات چیز کروں گا آگاہی دوں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا وڈن دوارہ نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کے ساتھ اسے اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر دیں اس تعاون کے لئے میں خصوصی شکر گزاروں گا جی ناظرین پہلی بات کہ پارلیمنٹ پر حملہ پہلے بھی لاغ میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی مضمت کی گئی ہے تمام جانب سے ایک ایسا مسئلہ نہیں یہ جو گرفتاریوں ہی اسے پارلیمنٹ پر حملہ ہی سپیکر نے بھی تسلیم کیا اس نے کاروائی بھی کر دی عیاض صادق نے انہیں نے پارلیمنٹ کے مشاہ پارلیمنٹ کی دعوت بھی دے دی کہ سب مل کے پارلیمنٹ کو آگے چلائیں لیکن گرفتاریوں کا بھی حکم دے دیا بلکہ موطلی کا حکم دے دی اور تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی لیکن اسد خیسر کہتے ہیں کہ ہم سپیکر کے اخدامات سے مطمئن نہیں کیا چاہتے ہیں وہ یہ ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال چاہتے ہیں یہ ہیں کہ عمر ایوب خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں یہ کہا ہے اسد خیسر کے ہمراہ کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ مقدمات بنایا جائیں ان لوگوں کی جنہوں نے گرفتاری کے آرڈر دیئے نکاب پوچھ لوگ آئے اور انہوں نے آکے گرفتارییں کی تو وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی اور سپیشل برانچ کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جائیں یہ کیا ہے مطالبہ ایک نوہ پھوڑا پاتا ہے پی ٹی آئی نے عمر ایوب خان نے اس پر عمل درامت تو کیا ہونا لیکن ایک بحث ایک لڑائی ایک جھگڑا چلتا رہے گا اس کو سیاسی سکورنگ کہلیں یا اس کو انتظامی معاملہ کہلیں لیکن بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے یا ایسا مطالبہ ہے جس پر عمل درامت شاید نہ ہو سکے اگر مقدمات درج کرانے تو حمد کریں پھر خود مقدمات درج کرائیں تو ایسا نہیں ہوگا دوسری جانب قاضی کے پانسر پہ پانسر وہ جو آئینی طرح میم ہے وہ دانیال چودری نے جو ایک بل جمع کرائے ہیں پریویٹ ممبر ڈے کے حوالے سے اس میں جو آئینی طرح میم کے حوالے سے جس میں ججز کی تعداد میں اضافہ اور باقی معاملات تو وہ تو ہونے والا ہے لیکن جو فیلڈ مطلب سیٹ کی ہے قاضی نے وہ یہ ہے کہ تیرہ کو جوڈیشل کمیشن کی جوڈیشل کمیٹی کی میٹنگ بلالی ہے اور اس سے پہلے انہیں نے تمام ہائی کورس کو خط لکھ دیا کہ جناب اسامیہ پوری کرو اور کارتو کرو پانچ اسامیہ تو لازمی پوری کرو اور پانچ اسامیوں کے لئے کم از کم پندرہ نام بھیجے جائیں یعنی ہر اسامی کے لئے تین تین ناموں کو جج بھیجے جائیں یعنی شفاف اور میرٹ پر اب ہوں گی یعنی تائناتیاں پہلے بہت سے الزامات لگے کہ جج صاحبان یا چیف جسٹ صاحبان اپنی مرضی کے لوگ کراتے تو اسی کے ویعے سے عدلیہ کی توقیر میں کمی آئی بلکہ وہاں مسائل کھڑے ہوئے اور وہاں سیاسی مداخلہ زیادہ ہو گئی اب فیصلہ کر لیا قاضی نے کہا نہیں پا جی میں روانہ روان پر جاواں گا پونکس حب نو تو انتظامات کر لیا فیلڈ کر لیا اور اس میں جناب بانسر بے بانسر کرا رہے ہیں اور تیرہ تاریخ جو ہے بڑی اہم ہے جو کہ ان میں ایک دن کا وقفہ ہے صرف اور اس کے بہت سے فیصلے ہوں گے تائناتی کا مسئلہ آئے گا ان کی تبازلیوں کا مسئلہ آئے گا کہ تبازلے بھی ہو سکیں گے جو پہلے نہیں ہوتے تھے پھر باقی معاملات بھی اس میں ایک سسٹم کے تحت آ جائیں گے تو اب تماشا دیکھئے دنیا لے کے کھرار پریشان ہے کہ اس لیے کہ وہ جو ایک تھا نا ہم خیالی اور دوسری طرف تھی آئنداری تیسری طرف تھی امرانداری ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی اور ان ترامیم میں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئینی سپریم کورٹ یعنی فوجداری اور دیوانی مقدمات کے لیے الگ اور آئینی معاملات کے لیے الگ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مقدمات یا جن میں زائع اور آر ٹائم سپریم کورٹ کا وہ سارے سیاسی اور آئینی معاملات ہیں تو عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا ان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے تو اس کا بھی ایک حل نکل آئے گا اور ہمیشہ کے لیے تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے ہاں اگر اس کا مضبط ریزلٹ نہ نکلے تو آنے والے حکومت یہ آنے والی پارلیمنٹ یہی پارلیمنٹ آگے چل گئے اس میں تفدیلی کر لے ترامیم لے آئے اس میں مزید بہتری کر لے یہ کلک بات ہے لیکن فیلحال تو ایسا ہونے کا پروگرام بن گیا اور عدلیہ میں بالزروائی کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں جس کی بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے کہ بلاول بھٹوں نے جو تخریر کیے تو بلاول بھٹوں نے مشہد دیا اس کی پہلے بھی علاق میں بات کر چکا اور انہوں نے کہا کہ نئی مل کے چلنا چاہیے ہم کیجی پہ کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں انہوں نے کہا افسوس ہے کہ اختر مہنگل نے استیفہ دے دیا وہ ایک صاحب بصیرت ہیں ذمہ دار سیاستدان ہیں بلوچستان کے ایک نمائندہ سیاستدان ہیں سابق وزیرعالہ ہیں انہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا تو انہیں مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی ماضی کی غلطی کو نہ دورائے یہ نہ ہو کہ کیونکہ گوھر خان نے کہا کہ اب ہم بائیکارٹ کریں گے آپ کی کارروائی کا پارلیمنٹ کا ان تمام چیزوں کے مطالبات جب تک پورے نہیں ہوتے اور سارے معاملات سیدھے نہیں ہوتے جب تک ہم بائیکارٹ کریں گے چند لوگ آیا کریں گے پارلیمنٹ میں باقی رہیں گے باہر تو یہ ماضی کا ایک کہانی دورائی جاری ہے جب وہ علی محمد خان نے آگے تقریر کی دی پارلیمنٹ میں باقی لوگ سب باہر دے تو تاثر عجیب سا نکلا اس کا تو بلاوالپوٹو زدداری نے مشورہ دیا کہ ماضی کی کہانی نہ دورائیں نئے راستے تلاش کریں سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں اور پارلیمنٹ چھوڑنے کی بات نہ کیجئے گا ہمیں افسر ہو سا ہے کہ اختر مہنگل چلے گئے انہیں بھی واپس آنا چاہیے جواب شکوہ کیا کہ جناب بھول جائیں ہم یہاں رہیں گے ہم استیفہ استیفہ نہیں دیں گے یہ اب استیفہ والی بات نہیں ہوگی یعنی ماضی کی کہانی سے ہم نے سبق سیکھا اللہ کریں سبق سیکھا اور تمام سیاست دانی سبق سیکھیں کہ موجہ دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہی سارے معاملات تیہ ہو سکتے ہیں اور سیاست میں اور جمہوریت میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی اس میں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں جو ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اب بات کرتے ہیں اصلی خبر کی کہ گنڈا پور کی گمشدگی کی اصل کہانی کیا ہے لے جناب بڑی کوششیں کی بڑی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو کہا یہی جا رہا ہے اسلامباد سے کہ وہ خاص لوگوں کے خاص مہمان تھے اور ساری رات ان سے گفت و شنید ہوئی اور ان کے فون اٹھا کے ایک سائٹ پر رکھ دیئے گئے تھے جبکہ علی امین گڑھا پور صاحب کا دعویٰ ہے کہ نہیں جی میں تو وہاں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ پریشان ہیں میرے لاپتہ قرار دے دیا گیا ہے بیریسٹر سیف کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا میری کابینا کے لوگوں کو لیکن سوال پھر ان پر یہ ہوتا ہے کہ جناب جب آپ کو پتا تھا تو جیمر تھے موبائل فون پر ماں کے لوکل فون سے کسی کو اطلاع دیتے کہ جناب میں خیریت سے ہوں آپ فکر نہ کریں میں ایک میٹنگ میں بیٹھا گوا ہوں معاملات کو ختم پر دیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اور نہ ہی کسی بات کی وہ تردید کر رہے ہیں کہ خاص مہمان کو خاص مہمان تھے لیکن لوگوں کا دعوی یہی ہے کہ اب ریزلٹ نکلے گا کسی کو نہیں پتا نہ اپنوں کو نہ پرائے کہ گمشدگی کی اصل کہانی ہے کیا بردانے کو تو عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ان کے بیانی کے ساتھ میں ہوں لیکن عمران خان صاحب کہتے ہوں اس نے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اغوا کیا جبکہ علی امین گڑھا پور ایسی کوئی بات نہیں کر رہے وہ کہاں ایک سرکاری میٹنگ میں تھا ہم نے آما کے میٹنگ تھی کی پی کی کے حالات خراب ہیں لہٰذا اس میٹنگ میں تھا اور بڑی ضروری میٹنگ تھی تاہم دوسری جانب دو اختے کا نوٹس دیا وہا ہے ابھی تو اس کا حوصلہ نہیں پڑھ رہا ہے علی امین گڑھا پور کا جواب دیں کہ وہ تھے کہاں اصل کہانی اپنوں کو سنائیں اعتماد میں لیں تاکہ سارے لوگ جو ان کے خلاف جو گروپنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں کی پی کے کے لوگ بھی ان میں بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہو اور اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کے آگے چلے تاکہ سیاسی چال سیاسی انداز میں چلی جائے لیکن علی امین گڑھا پور جو ہیں ابھی بھی مسئلہ پسندی کا شکار ہیں اور آنے والے وقت میں بھی دعوے یہی ہیں ذرا ہے کہ وہ کوئی چیز اوپن نہیں کریں گے چاہیے اوپن سیکریٹیز نہیں کہ سب کو پتا کہ کہاں گئے تھے کیا ہوا کیا نہیں لیکن اس کے باوید وہ اپنی زبان سے یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ان کی اصل کہانی کیا ہے تو پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر اور سیاسی حلقوں میں یہ زیر بحث ہے کہ کوئی تو بتائے کہ اس بات کی پردہ داری ہے اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کی بات ٹھو کریں کوئی تو بتائے کہ گمشدگی کی اصل کہانی کیا ہے کہاں گم ہوئے کہاں اپنے لوگوں سے دور رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا برا سلوک ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ ایک منتخب وزیراعال ہے ایک سٹوپے کے وزیراعال ہے بہرحال یہ کہانی ابھی تو پوشیدہ ہی رہے گی لیکن چند دنوں کے بعد یہ تمام راز بھی فاش ہو جائیں گے اس وقت تک کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواد آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کے ساتھ اسے اپنے دوست عباب میں بھی شیئر کریں میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا اللہ نکی بان